اسلامباد میں جماعت اسلامی کا دھرنا اور پی ٹی آئی کا اتجاج ریڈ زون سیل سرینہ چھوک شہرہ دستور پر کنٹینر لگا کر سڑک بند کر دی گئی زیرو پوائنٹ سے آب پارہ کی جانب جانے والے راستوں کو بھی کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا پنڈی سے اسلامباد آنے والے راستے جزی بلوک فیض آباد کے مقام پر بھی کنٹینر رکھ دی گئے اسلامباد میں دفعہ 144 نافذ اتجاج کی پیش نظر اسلامباد پولیس کی نفری تائنات کر دی گئی اسلامباد میں میٹرو بس سروس بند کر دی گئی گراچی میں اشارہ فیصل میٹرو پول کے قریب عمارت میں آگلے پر کابو پا لیا گیا چھت پر موجود چالی سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا شہری چار گھنٹے سے زائد چھت پر پھنسے رہے بہریہ اور کیم سینے آپریشن میں حصہ لیا ریسکی حکام کے مطابق آگ دوسری منزل پر لگی جو پھیلتے پھیلتے نوی منزل تک پہنچ گئی فائر برگیر نے آگ پر کابو پایا جتنی دیر میں ہمارے پیون نے کہا ہے کہ شارٹ سرکیٹ ہو گئے اتنی دیر میں پورا جو کوریڈور تھا دھوئے زبر گیا کوئی بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا آفیس کے اندر پورا سموک آ گیا تھا دم گھٹنے لگے تھے بہت خراب آ گیا امارت میں دھوئے بھر جانے کی وجہ سے خوف کے مارے چھت پر بھاگے متاثرہ خاتون نے کہا ہمیں سانس لینے میں شدید مشکلات پیش آئیں دھوئے اتنا زیادہ تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ہم سب جان بچانے کیلئے چھت پر بھاگے تحریک انصاف کو اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت ملے گی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا دالت نے آرڈر کرنا ہے تو کر دے ہم پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دے سکتے جماعت اسلامی کو بھی ہم نے اجازت نہیں دی جسٹس سمن رفت امتیاز نے کہا پھر میں یہ لکھ دوں کہ حکومت بے بس ہے جو حالات کنٹرول نہیں کر سکتی آپ خود کو اتنے بیار و مددگار ثابت نہ کریں اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو حکومت احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرے گی سپیکر پنجاب اسیملی ملک احمد خان نے کہا ایک سیاسی جماعت مسلسل نفرت اور انتشار پھلا رہی ہے خاتین کے خلاف نازیبہ زبان کا استعمال قابل مزمت ہے گالم گلوچ کرنے والے ارکان اسیملی کی رکنیت موطل کر دوں گا انتشار اور نفرت کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا امیر جباد اسلامی کا ہر صورت اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کہا کارکنان جہاں رکاوٹ ہوں وہیں دھرنا دے دیں ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے ہمیں بجلی کی قیمتوں میں کمی چاہیے ہم حکومت کو بتائیں گے کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا لاہور ملتان فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں تین روز کیلی دفعہ ایک سو چوالیس نافذ جلسہ جلوس ریلیوں دھرنوں اور اتجاج پر پابندی آئید حکام کے مطابق پابندی کا اطلاق دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا کوئی بھی عوامی اجتماد دہشتگردوں کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے مزر اطلاق پنجاب ازمہ بخاری نے کہا جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس سے سختی سے نمٹا جائے گا پاکستان میں انتشار افرہ تفری اور حجان کی کیفیت پیدا کرنا ہی دھرنا پارٹی کا ایجنڈا ہے اڈیارا جیل میں بیٹھے قیدی کا مشن دھرنوں کے ذریعے ہی اقتدار میں پہنچنا ہے شہریوں کی زندگیاں اجیرن بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اسلام آباد کا ٹریبینل لگانا ہے تو اسلام آباد کے چیف جسٹس سے مشاورت کرنی ہے آپ غلط طرف جا رہے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مقال علمہ کہا ریٹائر جج کو ٹریبینل جج مقرر کرنے کے شک موجود تھی تو اسے کیوں تبدیل کیا گیا پہلے آپ نے اس شک کو ختم کیا اور پھر دوبارہ اس سے شامل کر دیا کانون جب بناتے ہیں تو پچاس سو سال کا سوچ کر بنایا جاتا ہے یہ تو نہیں کہ آج کے لیے کانون بنا لیا تو کل کے لیے کل دیکھ لیں گے الیکشن ٹریبینل تبدیلی کے خلاف ترخواستوں پر سمات 29 جلائے تک ملتبی کراچی میں دیفنس خیابانے نشات پر بکٹی قبیلے کے دو گروپوں میں زمین کے تنازع پر گولیاں چل گئیں پانچ افراد جا بحق دو زخمی ہو گئے واقعے کی سی سی ٹی وی فوتج سامنے آ گئی ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پرانے دشمنی پر پیش آیا دونوں گروپوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے فائرنگ کا تبادہ تلخ علامی کے بعد ہوا زخمی افراد جنہ اسپتال منتقل واقعے کے بعد پولیس کے مختلف مقامات پر چھاپے بارہ مشکوک افراد گرفتار وزیر داخلہ زیاو الحسد نے کہا کراچی میں قبائلی تصادم لمحہ فکریہ ہے کسی کو بھی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ شہر میں آمن اور کو سیبتاش کرے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں قانون سے کوئی وارتر نہیں ملزمان جتنے بھی بااثر ہوں گے انہیں گرفتار کیا جائے گا وزیر داخلہ صد نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے تفصیلات طرف کر لیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت پی ٹی آئی مقلہ کی آدم موجودگی پر بغیر کاروائی ملتوی احتساب عدالت کے جج نے مقلہ صفائی کو گواہان پر جرہ کی آخری وارننگ دے دی سماعت تیس جلائی کو دوبارہ ہوگی مرے مورنگ زیب نے پی ٹی آئی کی بھوکھرتال کو ڈائٹ پلان کرا دے دیا کہا دوپہر کا کھانا کھا کر شام کے کھانے سے پہلے ختم ہونے والی بھوکھرتال مزاک ہے نو مائی کے مجرم کے لیے چار گھنٹے کا ڈائٹ پلان ہی فالو کیا جا سکتا ہے جرم کا اطراف کرنے والا سزا کا مستحق ہے مشیر اطلاف خبر و خنخواہ بریسٹر سیف نے کہا سپریم کورٹ نے واضح لکھا ہے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دیں چیف الیکشن کمیشنر فیسلی ور عمل درامت پر ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں ملکی موجودہ صورتحال کا سب سے بڑا ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر ہے وزیر قانون عاظم نزیر تارہ نے قبل از وقت انتخابات کا امکان مسترد کر دیا کہا قبل از وقت انتخابات اور اپوزیشن لیڈر کی خواہش ہو سکتی ہے سب ٹھیک چل رہا ہے اسیملیا آئینی مدد پوری کرے گی انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے اسلامباد میں پی ٹی آئی مرکزی سیکرٹری ایٹ سیل کرنے کے خلاف ترخواست پر فریکین کو نوٹس جاری جسٹس سمن رفت امتیاز نے میٹروپولٹن کارپوریشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ایک مقصود سیاسی جماعت کی جانب سے خواتین کے خلاف مسلسل بیانات آ رہے ہیں اس میں بخاری کی مبینہ ویڈیو کے خلاف مسلم لیگ نون کی خواتین نحنماؤں کی پریس کانفرنس شیزا فاطمہ نے کہا فیک ویڈیو بنانے والوں کے پیچھے جائیں گے حکومت فیک ویڈیو بنانے والے ہر کردار کو سامنے لائے گی شاہستہ پرویز نے کہا خواتین کے خلاف مسلسل نازیبہ زبان استعمال کی جا رہی ہے بس بہت ہو گیا اب ایسا نہیں ہوگا کارنون کاروائی کے ذریعے ذمہ داروں کو عبرت کا نشان بنائیں گے سیاسی ہتھکندوں کے طور پر خواتین کو استعمال کرنا کسی کو زیب نہیں دیتا موسیقی